السلام علیکم مسئلس ساتھیو میں امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کو میں اپنے ایک نئے ولوگ میں خوش عامدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ورک آؤٹ لگا رہا ہوں اصل میں ہوا کچھ ہوں کہ آج کی ورک آؤٹ کیا جو ترتیب ہے وہ کچھ یوں بنی کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمپیوٹر پر ورکنگ کر رہا تھا کام کر رہا تھا تو دو بج گئے تھے رات کو تو میری طبیعت کچھ بیچینسی ہو رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یار میں نے تو ہاں دو دنوں سے تو میں نے ایکسرسائز بھی نہیں کی میں بھول چکا تھا اپنے کام کی وجہ سے تو جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا یار ورک آؤٹ کرتے ہیں اسی وقت میں نے اپنے کمپیوٹر بند کیا اور بس اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں میں نے ورک آؤٹ لگانا شروع کر دیا تو اب ورک آؤٹ کرنے کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اکسر میں نے بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے یہ صحت کے لئے بہت مفید ہے فائدہ مند ہے جس طرح انسان کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی پینے کی آرام کرنے کی نیند کی ٹھیک ہے نا اسی طرح انسان کو ضرورت ہے ورک آؤٹ ایکسرسائز کرنے کی یہ انسان کی زندی کے لازم حصہ ہونا چاہیے تو الحمدللہ میں تو ریگولر کرتا رہتا ہوں میں تو میری عمر تقریباً گیارہ بارہ تیرہ سال تھی جب میں نے ورک آؤٹ کرنا ایکسرسائز کرنا مجھے اسی چیز کا شوک شروع ہو گیا تھا تو الحمدللہ ابھی تک میں جو ہےنا اس روٹین پر قائم ہوں اور میں جو ہےنا ریگولر ایکسرسائز کرتا رہتا ہوں ایکسر چند ایک دن ایسا آ جاتے ہیں مجھ پر کہ میں بھول جاتا ہوں کام کی وجہ سے بھول اس طرح نہیں جاتا کہ مطلب واقعتاً میں بھول جاتا ہوں اصل میں کام کا لوڑ ہوتا ہے دیگر کام نکل آتے ہیں یا بعض دفعہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے پھر میں ورک آؤٹ ہے وہ چند ایک دن رے بھی جاتے ہیں مجھ سے لیکن میں کرتا ضرور ہوں ٹھیک ہے نا ویسے مطلب آج کل تو میں روزانہ کر رہا ہوں الحمدللہ تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پاس دو ڈمبل ضرور خرید کر رکھنے اور دو ڈمبل کہاں سے ملتے ہیں یہ سپورٹ شاپس جہاں پر بیڈ بال ہاکی ٹیبل ٹینس وغیرہ جو سمان لوگ بیچتے ہیں وہیں پر ڈمبل بھی لوگ بیچتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں انہیں کہ بھئی ہمیں ڈمبل چاہیے اور ڈمبل خریدیں گھر میں رکھے ہیں اس سے ایکسرسائز اب یہ جتنے بھی ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ الحمدللہ یہ تمام ایکسرسائز جو ہیں یہ اتنا انسان کے جسم کو سکون دیتی ہیں فائدہ دیتی ہیں بینیفیشل ہیں جسم کو یعنی آپ کی فل باڈی ورکاؤٹ ہے اور آپ کے پورے جسم کو ہیلدی بناتی ہیں مسلز کو ہڈیوں کو پھر پسینہ نکلتا ہے اس کا فائدہ ہے پھر جسم کے اندر لنگز ہرٹ کیڈنیز یہ تمام جو آرگنز ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے بلیڈ سرکولیشن ہوتا ہے تو یہ تمام فائدہ اگر آپ اس وقت یوٹیوب پر سرچ بھی کریں تو بے شمار ایکسپرٹس بیٹھے میں فٹنس ایکسپرٹس بیٹھے میں انہوں نے بتایا وہ خود بھی چینلز بھی بناتے ہیں بتاتے ہیں اور کہ اس کا بڑا فائدہ ہے ایکسرسائز کیا کریں اب جن لوگوں نے ایکسرسائز کبھی زندگی میں نہیں کی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی ایک نیائی کی چیز ہے ہم تو ہمارا تو پروفیشنل ہم تو بزنس مین ہیں یا کوئی ہم فلاں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ ورزش تو ویلے لوگ کرتے ہیں فالتو لوگ جو فارغ ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں ان کا کام ہے اور اس کا کوئی بس باڈی بنانا ہمیں تو باڈی بنانے کی کوئی ضرور ہوتی نہیں ہے وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا نولیج ہی نہیں ہوتا کہ ایکسسائز جو ہے یہ تو آپ کی صحت کے لیے امپورٹن ہے جیسے کھانا پینا ضروری ہے جیسے آرام کرنا نید کرنا ضروری ہے ایسا ہی ایکسسائز ضروری ہے تو میرا خود پرسنل ایکسپیرنس ہے کہ بعض زندگی میں مجھ پر بہت سارے ایسے مواقع آئی ہیں کہ میں بعض دفعہ مہینوں مہینوں میں ایکسسائز سے رہ گیا میں نے مہینوں مہینوں ایکسسائز ہی نہیں کی تو اس سے مجھے فیل ہوا کہ یار میرے جسم کتنا یعنی کہ ہائیوی ہائیوی ہونا بوجل فیل ہونا اور اس طرح بہت زیادہ ایک ہیلڈی فیل ہی نہ ہونا جسمانی طور پر کوئی بھی دماغی کام کرو سٹڈی کرو بک پڑو بونڈ کام نہ ہونا تو انسان کافی انہیلڈی فیل بھی کرتا ہے یہ بجا ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے پھر پیٹ نکل آتے ہیں موٹاپا آ جاتا ہے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس لئے ایکسسائز تو ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ تو کرنا چاہیے دو ڈمبل خرید کر رکھیں اس سے کیا کریں بائسیپس کریں ٹرائسیپس کریں تمام بعضوں کی جتنی بھی مسلز کی ایکسسائز ہوتی ہے بعضوں کی چیسٹ کی شولڈرز کی پیٹ کی کمر کی ٹانگوں کی کیا کریں اب میں اس وقت جو ایکسسائز کر رہا ہوں وہ اب میں اپنے موڑ کے حساب سے کر رہا ہوں کیونکہ رات کے دو بجے ہیں اور اس وقت میں نے سارا ورکاؤٹ میں نے نہیں لگایا ٹھیک ہے نا میں نے ورکاؤٹ جو لگایا ہے وہ بس اتنا لگایا ہے کہ جس سے میری ایکسسائز ہو جاتی ہے یعنی ہو جاتی ہے اور میں جانی کہ کافی ہیلڈی محسوس کرتا ہوں ٹھیک ہے بلڈ سے ریکلیشن ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے کیونکہ فل بوڈی ورکاؤٹ بعض افعج ہوتے ہیں وہ ایسا یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے مثال کہ ٹانگوں کی ایکسسائز لگانی ہے تو اب ٹانگوں کی ایکسسائز بھی آپ لگائیں گے اوپر کا بازوں کی بھی لگائیں گے تو اس سے بعض دفعہ انسان بہت زیادہ تھک بھی جاتا ہے اس لئے میں کیا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ میں ٹانگوں کی نہیں لگا رہا مثال کے دور پر ٹھیک ہے صرف بازوں کی لگا رہا ہوں یا چیسٹ کی لگا رہا ہوں یا کمر کی لگا رہا ہوں پھر دوسرا دن آئے گا دوسرے دن میں بازوں کی تھوڑی لگاؤں گا ٹانگوں کی زیادہ لگا لوں گا یا اس طرح کمر کی زیادہ لگا لوں گا ٹھیک ہے نا تو اس طرح انسان اپنے موڈ کو دیکھتا ہے اب جو لوگ ایکسسائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی کس حساب سے چلنا ہے ان کا بوڈی خود بتاتی ہے مسلز بتاتے ہیں کہ بھئی اب آپ یہ لگاؤ تو وصبندہ وہ لگا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جنہوں نے ایکسسائز کبھی لگائی نہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ دیکھتے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو ٹائم پاس ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ تو اصل بیسکلی اب اب میں مسلز دکھا رہا ہوں یہ مسلز بیسکلی میں مسلز دکھا مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مسلز بناوں اور بڑے بڑے میرے مسلز ہوں میں کوئی باڈی بلڈر تو ہوں نہیں ٹھیک ہے میرا مقصد صرف یہ کہ بس اپنے مسلز کو سٹرونگ رکھنا ہے ہیلڈی رکھنا ہے وہ باقی شیشے میں میں آپ کو صرف مسلز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے مسلز کتنے ہیں کیسے ہیں بس that's it مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے مسلز کو گروہ کر رہا ہوں بڑی بلڈنگ والی ایکسسائز میں نہیں کر رہا تو یہ معاملہ ہے کہ میں جو ایکسسائز کر رہا ہوں یہ صرف میں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہیلڈی رکھنے کے لیے صحت کی حفاظت کے لیے یہ میں ایکسسائز کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ صحت جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا شکر کرنا چاہیے حفاظت کرنی چاہیے احتیاط کرنا چاہیے ہر چیزوں سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ایسے ہی ورک آؤٹ ضرور کرنا چاہیے موسیقا 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 موسیقی 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 کر رہی ہے تو اس لیے میں نے شرٹ چینج کیا ورنہ ایک ہی ٹائم ساری ایک سائز لگائی ہے اور میں نے تقریباً میرے خالے کوئی گھنٹے سے زیادہ لگائی ہے لیکن اس میں کافی چیزیں میں نے مطلب ویڈیو میں نہیں لائی ہیں اور کافی کٹ وغیرہ بھی کی ہیں تو یہ معاملہ ہے تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو